اس کا جو پرائیہ ماتر سے چھ سو روی ہے بھائی صاحب ہم سٹینڈ بھی جو رسانی سے اٹھا سکتا ہے فارم بھائی یہ بھی ساتھ میں فری دے دیں گے بھائی یہ دیکھے بھائی موسیقی دیکھے کسان بھائیو اب آپ کو ناپ کر دکھائیں گے کہ یہ 45 پٹ لمبا پریسر کرتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 45 پٹ نہیں ہے تقریباً 46 پٹ ہو گیا یہ دیکھے بھائی صاحب کامرا کھڑا ہو گیا دیرے کریے بھائی دیرے کریے گاڑی بھی دھو سکتا ہے اس کو پریسر کو کیا کرنا ہے بھائی صاحب ایسے کر کے تیکہ کر لینا یہ دیکھے بھائی صاحب یہ دیکھے اور جتنی بھی مٹی لگی ہوگی نا جی پروپر یہ اکھاڑ پھینکے گا جی نمسکار سار نوشکا جی نوشکا آج کسان بھائیو کے لیے یہ کیا رکھ دیئے ہے ارے بھائی صاحب یہ ہمارا سپری پمپ ڈائیمڈ پرو ено ہم نے 65 سیسی کا انجن لگا دیا ہے ہندوستان میں پورے بیش مہ پہلی بارت 6 سیسی کا جی دیکھے اس میں ہم نے 65 سال سٹوک کا انجن لگایا ہے اور اس میں کار سٹوک کا انجن ہے پیٹرول ڈالے گا اور جہاں سے اس کے موبلر ڈالے گا جو کہ 90 ایمیل ڈالنا ہوتا ہے اور اس میں ہم نے پریشر میٹر بھی لگا دیا ہے کیونکہ اس کا جو پریشر ہے بھائی صاحب 40-45 میٹر تک جائے گا اگر فارمر بھائی نے پریشر کم جادے کرنا ہے تو جہاں سے فارمر بھائی اس کے لاتو لگا ہوتا ہے پیچھے جی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے جی جہاں سے فارمر بھائی پریشر کم جادے کر سکتے ہیں یہ دیکھئے بھائی صاحب پریشر گیج لگا دیا بہت اچھا کام کیا سر آپ نے لیکن ٹربو کانگ پھائی ٹربو بھی لگا ہے ٹربو بھائی صاحب اس طرف لگا دیا ہے ٹربو کو نکالا نہیں ہے یہاں پہ ٹربو لگا دیا ہے ٹربو کا کام ہوتا ہے کہ پورا ہی پانی جو بھی دبا ہو پورا ہی ڈشارج کرنا اس لئے ٹربو کا پیوک کیا گیا ہے ٹربو نکالا نہیں ہے ہے میں دیکھ کہ تو چونگیا کی ٹربو اسی میں آئے گا ہی آئے گا بھائی سام جی تو سر اس کا اتنا کوالی مطلب اتنا لمبا پریشر دے گا پہنٹالیس فٹ آپ بتا بلکل پہنٹالیس فٹ آئے گا جے درخت ہے جی اس کے اوپر آپ کو پہنٹالیس فٹ آئیٹ پہ آپ کو سپری کر کے دکھاؤں گا اب اس میں پانی ڈالتا ہوں اور سب پھر دیکھنا جی کتنا پریشن ہے ارے بیٹے یہاں پانی ڈالو ابھی یہاں پر اسوے ڈائمنڈ پرو کے لیے ہم نے ڈیزائن کر دیا ہے یہ دیکھیں ریزرو امریکہ کی ڈیجرٹ کی اب کوپی کر دیا اور جے پائپ بھی ہم نے سپیشل اٹلی سے مغوا کے تیار کی ہے جی اب اس کو پہلے کیا ہوتا تھا جہاں پہ پینٹ ہوا ہوتا تھا اب سپیشل ہے جی سٹیل کا سپیشل ہم نے یہ تیار کی ہے بھائی سام اور سار یہاں پہ گولڈ کلر کا جو دیکھ رہا ہے بھائی سام یہ بھی سارا پتل کا کوئی رنگ بغیرہ نہیں ہے اس کو اگر کھرچیں گے بھائی سام اور شہی نہیں بڑھتی ہے کہ اس کو فارم بھائی کو کھرچ کے دے ساتھ ہے کوئی کلر بغیرہ نہیں پینٹ نہیں کیا ہوا پروپر اس کو پتل کا لگایا گیا ہے بھائی سام اچھا یہ پتل ہے ایسا نہیں کہ پتل کا کلر نے نے کلر نہیں ہے بھائی سام پروپر پتل کا ہی آئے گا میرے فارم بھائی کو ابھی آپ کو اس میں پانی ڈال کے چلا کے دکھاتے ہیں چلو بیٹے کرو سٹارٹ ہی بھی اس میں ہم نے پچیس لیٹر پانی ڈال دیا ہے یہ پہلے تو جہاں پہ آپ کو درد پیڑ کے اوپر سپری کر کے دکھاتا ہوں یہ اس کا پہل چیز کا کیا مطلب ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بھائی موسیقی اور یہ دیکھیں بھائی سام دیکھیں ہاں 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 دیکھیں 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 ہاں ہم ہاں ہم ہاں ہاں ہون ہاں ہم موسیقی 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 دندھ بھی بنا سکتا ہے جیسے مرجی بھوک کر سکتا ہے اگر گن کو بند کر دیں گے تو انجن کے اوپر لوڈ نہیں پڑے گا بھائی سب یہ دیکھئے بھائی سب یہ دیکھئے مطلب کی اگر کسی فارمر بھائی کی چڑھائی کھیت کی نبے فیٹا ہے تو فارمر بھائی اگر سینٹر میں کلے گا پورا کھیت کمر ہو جائے گا جیسے ہم کر رہے ہیں دیکھیں یہ تقریبا پنتالی بھٹ اگر آپ پھر بھی بھولتے تو میں آپ پر اس کو نام کے دکھا دیتا ہوں آجو میٹے یہ رہا ہیے آجو میٹے آجو میٹے آجو میٹے آجو میٹے بھائیو آب آپ کو نام کر دکھائیں گے کہ واقعی یہ 45 فٹ لنبا پریسر کرتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پریسر دیکھیں راجو بھائی وہاں پہ پھٹا لے کے پہنچے ہوئے اور یہاں سے جا رہا ہے یہاں سے دیکھئے اور وہاں کی لنبای آپ دیکھئے اب میں وہاں چل کر دیکھوں گا کہ واقعی میں اتنا 45 فٹ لنبا پریسر ہے یا نہیں یہاں سے آپ دیکھئے یہاں سے شروعات پوائنٹ ہے اور وہاں پہ دیکھئے راجو بھائی وہاں پہ ہے اور یہ پریسر آپ دیکھئے تو اب میں وہاں چل کر دیکھتا ہوں کہ 45 فٹ کا ہائی کی نہیں ایک بار آپ پورا دیکھئے یہاں سے واقعی بہت ہی جبردست مسین ہے اتنا لنبا پریسر یہ دیکھئے بھائی صاحب 45 نہیں ہے تقریباً 46-47 ہو گیا یہ دیکھئے بھائی صاحب یہ دیکھئے بھائی صاحب ماننا پڑے گا راجو بھائی آپ جو بولتے ہیں ایک دام پورا اے بھائی صاحب نہ تو ہم نے کبھی جھوٹ بولا ہے جندگی میں نہ بولنا ہے بھائی صاحب دیکھ سکتے ہیں کسان ہوئی وہ میرے کیمرے کو اوپر بھی پریسار آ رہا ہے آرے آسو بھائی بند تو کیجئے کیمرہ بھی خراب کر دو گئے آپ اے آسو بھائی سلو کر لیجئے ان کا کیمرہ خراب ہوئی دیرے کریے بھائی دیرے کریے بھائی صاحب بھگا دیے پورا دیکھیں بھائی صاحب جو ہم نے بولتے ہیں وہی کرتے ہیں جو اس پرسر جتنا ہے اتنا ہی دکھایا ہے بھائی صاحب جی ہمارا میری نا اس کا پریسر کافی تیکھا ہی رہتا ہے بھائی صاحب کیسا بھی فارمو بھائی کر سکتا ہے فوق گی بھی بنا سکتا ہے تیکھا بھی کر سکتا ہے جیسے بردی فارمو بھی بنا سکتا ہے بھائی صاحب سر اس پرمپ کی قوالیٹی بہترین پرفومنس کیا میں پورا لائف دیکھا ہوں سر اس کا پرائز کیا رہنے والا ہے سر اتنا دور سے چل کے آیا ہوں کسان بھائیوں کے لیے کچھ کم کر دیجئے بیٹے ہم نے کبھی کسی کا نراج نہیں کیا آپ بول لیں تو ان کو سپیشل پانسو رویے کا فارم بھائی ڈسکاونٹ کر دیں گے ڈائمنڈ پرو ہم تیرہ ہیار میں دے دیں گے اس میں ہم سپیشل سپری پمپ ساتھ میں جو ہم نے سپیشل میرکا ٹیٹ کی گن تیار کی ہے جے ساتھ میں ساتھ میں جے پائپ بھی دیں گے جی اور سر سپری پمپ کے نیچے جو میں سٹینڈ دیکھ پا رہا ہوں اس کا کیا پرائز ہے اس کا جو پرائز ہے ماتر چھے سو روی ہے بھائی صاحب تو کسان بھائی اس کا اعلق سے کیا پرائز دیں گے اسی کے ساتھ دے دیجئے نا کسان بھائیو کو سر ارے بھائی صاحب کوئی بات نہیں ہے جو بھی ہمیں فارم بھائی بولیں گے ان کو جے ہم سٹینڈ بھی جو رسانی سے اٹھا سکتا ہے فارم بھائی یہ بھی ساتھ میں فری دے دیں گے بھائی صاحب کسان بھائیو اب آپ کو سٹینڈ بھی فری دے دیں گے اور سر اس کا جو پریسر دکھا ہے اتنا ہارڈ کافی تیکھا پریسر تھا بھائی صاحب ایسے تو گاڑی بھی ہم دھو سکتے ہیں بلکل بھائی صاحب گاڑی بھی دھو سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے ساتھ پائپ لگا سکتے ہیں جیسے کہ ابھی میں بیٹے گرے لگائی یہ پائپ ابھی آپ کو لگا کے دکھاؤں گا تو فارم بھائی رام سے گاڑی بھی دو سکتے ہیں ابھی رکھئے بھائی صاحب دیکھیں اگر فارم بھائی نے اپنی گاڑی بھی دونے آئے تو اس سے آرام سے گاڑی بھی دو سکتا ہے اس کو پریسر کو کیا کرنا بھائی صاحب ایسے کر کے ٹیکہ کر لینا یہ دیکھئے بھائی صاحب یہ دیکھئے اور جتنی بھی مٹی لگی ہوگی نا جی پروپر یہ اکھار پھینکے گا جیسے دیکھئے مٹی کو چھوڑ ایک دام اکھار کے ہٹا ہے یہ دیکھئے بھائی صاحب اس سے گاری جلکل اچھا طریقے سے دھویا جا سکتا ہے تو سر اس میں جو ابھی فائٹ پاپ لگایا ہے اس پائٹ پاپ لگایا ہے اس پائٹ پاپ لگایا ہے یہ لینا اور اس کے ساتھ جو پائپ لگایا ہے اس کا کیا کیمت اس کا جو کیمت رہے گا بھائی صاحب یہ بیس روپیے فٹ کے ساب سے ہوگا اور جو براس کے نپل بھی لگتے ہیں یہ تقریبا پانچو روپیے کا پڑے گا یہ بیس فٹ کا پائپ سر آپ کا اتنا راجہ بھائی نام ہے ہندوستان میں اتنا کسان بھائی آپ کو پیار کرتے ہیں اور یہ بھی پائسہ لیں گے کسان بھائیوں کو یہ بھی موفت کر دیجئے بیٹے اس میں تو آپ دعا بھی ڈالنی ہے آپ پھر بولیں گے اس کو بھی آپ دے دیجئے اور آپ ہندوستان میں اتنا خیوان سے پھر بھی کر دیجئے کسان بھائیوں کے لیے چلو کوئی بات نہیں ہے بیٹے ہم یہ بیس فٹ کا پائپ بھی فارم بھائی کو دے دیں گے یہ سٹینڈ بھی دیں گے اور یہ کمپلیٹ پمپ بھی دیں گے تیرہ ایار پی امی بھی دیں گے اور ڈیلیویری بھی فارم بھائی کو فری دی جائے گی جو فارمر بھائی اس کو لینا چاہتے ہیں یا پسند آ رہا ہے منگوانا چاہتے ہیں کھارو بھائی ہماری کمپنی میں آئیں جو کہ لدھیانہ ملے کوٹلا ریوڑ پہ ہے جہاں پر پروپر کھانے کا اور رہنے کا بندوست کیا گیا ہے اور جہاں پر لائیو ڈیمو کر کے بھی دکھا دیں گے اگر فارم بھائی آن لائن منگوانا جاتے ہیں ان کو کمپنی کا کرنٹ کاؤنٹ دے دیں گے انہوں نے مہتر دو ہی ارپیر ڈلوانا ہے اور دار کارڈ بھی دینا ہے مشین ڈسپیج کر دیں گے مشین ڈکے راجیا میں کوریا آفیس میں پہنچ گیا تب باقی کا پیسہ انہوں نے ڈلوان دینا ہے فون پہ گوگل پہ کر سکتے ہیں مشین کی ڈلیویری بھی دی جائے گی ڈلیویری کا کوئی بھی پیسہ نہیں لیا جائے گا سار اصلی ڈائمنڈ پرو کا کیسے پتہ چلے بھائی صاحب یہ ہمارا آر بی ڈیویریو جو ہمارا براند میں ہے گورنمنٹ آف انڈیا سے جسٹر ہے یہ ہر جگہ پہ لکھا رہے گا جہاں پہ بھی ڈینکی کے بھی اوپر آر بی ڈیویریو لکھا رہے گا اور جہاں پہ باڈی کے اوپر بھی ہر جگہ پہ ڈلائی پہ آر بی ڈیویریو لکھا رہے گا یہ گورنمنٹ آف انڈیا سے دینوں کے دیتے ہیں میرے فارمر بھائی تو میرا پمپ پہلے سے بہت جوز کر رہے ہیں میرے ایک سال کا پورا گرنٹی دیتے ہیں کچھ بھی کرا ہوگا ہے میرے فارمر بھائی کی گلتی سے کرا ہوگا ہے چینج ہی کر دوں گا بھائی صاحب جائے گر کے ٹوٹ جائے پھر بھی چینج کر دوں گا بل کا فوٹو اور مشین کا فوٹو بی ڈیو ٹوٹ گیا جے جوان جے کسان